پاکستان تبلیغ کے فتنہ پرورٹولے کے حضرات کی کراچی میں حالیہ فتنہ پردازی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ کو علم ہے کہ گزشتہ دنوں کراچی مدنی مصد میں مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہوئے ایک پرانے تبلیغی عالم دین نے شب جمعہ کا بیان فرمایا جس میں انہوں نے تبلیغ کے قدیمی اور بنیادی مرکز نظام الدین کا ذکر خیر فرما دیا جو پاکستان کے فتنہ پرورٹولے کو حضم نہ ہو سکا جس پر انہوں نے کراچی شورا والوں کو افسری کے نشے میں ڈانٹ پلائی بلکہ شورا والوں کی رائیونٹ پیشی لگوا دی واقعی مولانا احمد صاحب رحمہ اللہ بہاول پور والوں کا ارشاد بلکل حق ہے کہ آدھا دماغ انسان کا کرسی ختم کر دیتی ہے اور باقی رہا سہا آدھا دماغ مشیر خراب کر دیتے ہیں اس پر مزید یہ کہ اس فتنہ پرورٹولے کے حضرات انہی دنوں ایک جماعت بنا کر فتنہ پردازی کی مہم میں بدنی مسجد کراچی آئے اس موقع پر کراچی کے ایک جررت مند بزرگ ماما صاحب نے تمام کراچی شورا اور فتنہ پرورٹولے کے روبرو اظہار حق کیا اور اس مخصوص ٹولے اور ان کے کراچوی گروہ کی فتنہ پردازیاں اور اس کے نقصانات پر روشنی ڈالی جس پر خدائی نصرت کھلی آنکھوں مشاہدہ کی گئی وہ یہ کہ اسی فتنہ پرورٹولے کے ہمرا تشریف لانے والے بعض پاکستان رائیون شورا کے حضرات نے ماما صاحب کی تعاید کی کہ آپ نے بلکل ٹھیک فرمایا دوسری جانب کراچی کے معروف ادارہ جامعہ بن نوریہ جہاں دنیا کے بیشتر ممالک کے طلبہ تبلیغی کام کے ساتھ تعلیمی سرگرمیوں میں شب و روز مصروف ہیں اور جامعہ بن نوریہ کے محتمیم مفتی نعیم صاحب مددلہ اور رائیون بنگلہ اور دیگر ممالک کے حضرات جو کی اس فتنہ پرورٹولے کہ ہم خیال ہیں اور انہوں نے نظام الدین کے خلاف دنیا میں ایک محاص قائم کر رکھا ہے تو مفتی صاحب ان حضرات کی نظام الدین کے ساتھ مسالحت کے لیے مسلسل گوششیں ورما رہے ہیں اور اس سلسلے میں مختلف ممالک اور شہروں کے وفود کی مسلسل آمد جامعہ بن نوریہ میں جاری ہے اس فتنہ پرورٹولے نے نہ صرف یہ کہ کراچی کے علماء احباب کو جامعہ بن نوریہ سے بدل کرنے کی مضموم کوشش کی بلکہ دیگر کراچی کے بڑے مدارس میں چکر لگایا لیکن جامعہ بن نوریہ حاضری کی تکلیف نہیں کی جو کہ واضح علامت ہے اس بات کی کہ یہ گروہ مسالحت کے لیے بالکل تیار نہیں ہے اپنی منوانہ چاہتا ہے نظام الدین والوں کے ساتھ غیر مشروط طور پر جنڈنا نہیں چاہتا شاید اسی قسم کے ناپاک جذبات کی نہوست پڑی ہے کہ کراچی والوں نے کراچی شورہ کی توسیع اور مالی کھوڑ کریت کے حوالے سے اس فتنہ پرور ٹولے کی خوب ہنسلہ شکنی کی ہے ان حقائق کا افشا اس سے مقصود باقی علاقوں کو ان کی سازشوں کے بارے میں چکنہ کرنا ہے اور انہیں ان کے جرائم کا احساس دلانا ہے ان اریدو اللہ الاصلاح مستطاع وما توفیق اللہ باللہ فقط والسلام بندہ عبد المعید ملتان پاکستان ہ دلانیس گیزیر گیز گزیر سیگی لیدیو